السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین استقبال ہے آپ کا حملے چینل دینی باتیں چینل پر ناظرین اکرام سعودی حکومت کے جانب سے مقتل مقرمہ میں مناقیدہ تیسوہ عالمی مسابقہ حفظ قرآن کریم میں کرناٹک کے وٹکل سے تعلق رکھنے والے حافظ محمد ابراہیم ابن وحیم صحاب بندری نے دوسرا مقام حاصل کیا ہے جس پر انہیں ساٹھ ہزار سعودی ریال یعنی ہندوستانی تیرہ لاکھ تیس ہزار روپے بطور انعام دیا گیا ہے واضح ہے کہ پچیس اگش سے شروع ہونے والی اس عالمی مسابقہ کا پانچ زمروں میں ایک سو سدستر ممالک سے ایک سو چھے سٹھ مسلمین نے حصہ لیا چھے ستمبر کو اس عالمی مسابقہ کی اختدامی نسیس مسجد حرام میں مناقید کی گئی جس میں ہر جمروں میں پہلا دوسرا تیسرا چوتھا اور پانچوا مقام حاصل کرنے والوں کو انعامات سے نوازا گیا اہلیان بٹکل کے لیے یہ بڑی عزاز کی بات ہے کہ حافظ محمد ابراہیم ابن فہیم صحابندری نے پانچ پاروں کا حفظ کا مقابلہ میں حصہ لیتے ہوئے ہندوستان کی نمائندگی کی اپنے جمروں میں دوسرا مقام حاصل کر کے بٹکل سمیت پورے ملک کا نام روشن کیا ہے واضح ہے سعودی حکومت کے جانب سے اس عالمی مسابقہ کا منتاز طلبہ کے لیے آٹھ کروڑ اسی ہزار روپے کا انعامات تقسیم کیا گیا ناظرین اکرام اس ریپورٹ کے تعلق سے آپ کا کیا رائے ہے کومنٹ بوکس میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کریں ناظرین اکرام ویڈیو کو لائک کر دیں اور خوب شیئر کریں چینل کو ابھی تک آپ نے سسکرائب نہیں کیا ہے تو ناظرین اکرام آپ لوگ تو دیکھ لیتے ہیں لیکن چینل کو سسکرائب نہیں کرتے اسی لئے یاد دیانی کے لیے اطلاع دی گئی کہ ہمارے چینل کو سسکرائب فرما کر بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں جزاکم اللہ و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ